پہلی بات تو یہ ہے کہ مصدق ملک صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے زرطال گل صاحبہ مسکراتی ہوئے بہت اچھا لگتی ہیں لیکن بقول زرطال گل جو عمران خان کی سمائل کلر ہے وہ بھی کسی دن مصدق ملک صاحب دیکھ لیں تو باقی ساری مسکراتیں بھول جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ بلا شبہ یہ سیزن وان نہیں ٹو نہیں تھری اللہ کے فضل سے چل چکا ہے اور اس میں وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی کوئی ایک بھی کیس مسلم لیگ نون لے کر عدالت میں نہیں گئی یعنی ویڈیو آڈیوز کی میں بات کر رہا ہوں ویڈیو آڈیوز کی بات کر رہا ہوں یعنی ارشد ملک ہو گیا رانہ شمیم ہو گیا اور رانہ شمیم صاحب یعنی میں نے یہ بھلا بھی دوں کہ رانہ شمیم صاحب سندھ مسلم لیگ لائرز ونگ کے نایب صدر تھے وہ نواز شیف صاحب کے وکیل تھے وہ حسین نواز سے لندن میں ملاقاتیں دو فرمائیں انہوں نے نواز شیف صاحب سے ملے ان کو نوٹری پبلک ساری تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو نہیں ان کی تیسٹمنی کی نہیں ویڈیو میں نے پہلے بھی کہا پہلا کام تھا عدلیہ کا کیونکہ عدلیہ کی ساکھ کا معاملہ تھا ان کو از خود نوٹس لے کر ساری چیزوں کرنا چاہتے ہیں دوسرا تھا جو متاثرہ فریق مسلم لیگ لائرز ونگ جو میڈیا میڈیا کھیل رہا ہے انہوں نے سارا میڈیا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں قانون کوئی نہیں ہے تیسری بات میں پھر کہہ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ نے تو مان لی ہے نا کہ یہ آواز میری ہے تو اس پہ بھی کیا بنا اس پہ کیا ہونا ہے اسی کوئی کوئی سوچ لیں بلکہ ٹھیک ہے سر پوائنٹ آگیا وقت بڑا کم ہے زرتاج گل صاحبہ مسکراتے مسکراتے بتا دیجئے کہ اب سیزن تھری آپ لے کے آ رہے ہیں یا یہ لے کے آ رہے ہیں ویسے تو کیپٹن سفدر صاحب نے کہہ رہا تھا وہ لے کے آ رہے ہیں لیکن میں نے کہا کمپوٹیشن بڑا ٹف ہے آپ دو لوگ کے درمیان جناب نئی جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی سیدھی اور بہت عوام کی سیاست کرتی ہے یہ تو جو کرشماتی وہ ہے نا یہ جو میریکلز ہیں یہ یہ تو خاندان کا یہ جو انبول خاندان ہے نا یہ تو ماشاءاللہ سے شریف فیملی کے پاس ہے کہ تمام ویڈیوز انہوں نے سنبھال کے رکیم یہ وقت پہ لیک کرتے جاتے ہیں اور رسیدیں نہیں دکھاتے ہیں رسیدیں ساری ان سے گم ہیں اب جواب تو یہی ہے کہ دیکھیں ویسے تو بہت بڑی پروڈکشن کمپری ہوگی میرے ساتھ سے تو جی کافی پروڈکشن کرنے کیا جی پوری سیریز ہے فلم ہے پوری جی تو اس میں دیکھیں بات یہ ہے زرطاز صاحبہ میرے ساتھ ہی رہی گا آج درہ وقت کی قلت ہے میں اسی پر بھی دکھانی پڑی مصدق صاحب یہی سوال آپ سے کتنی بڑی پروڈکشن کپری ہیں بھائی آپ کی کیا کچھ ہے بھی اس کے اندر جی جی بڑی عجیب و غریب یہ عجیب سی گفتگو جو ہے وہ رخ لے رہی ہے یہ جسٹس صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے تجمع کروائی ہوئی ہے جی سپریم کورٹ میں انہوں نے تو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف لے کے ایک اعلان کیا تھا تو اس کا کیا بنائے اور کون کہتا ہے کہ عرشد ملک صاحب کا نوٹس نہیں ہوا عرشد ملک صاحب کا تو سوو موٹس نوٹس ہوا تھا اور ویڈیو گئی تھی سپریم کورٹ نے تو کیا فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے ذرہ پڑھ کے بتائیں نا جسٹس خوصہ صاحب کا فیصلہ پڑھیں اور عوام کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ویڈیو کیوں ایڈمٹ نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی آوڈیو یا ویڈیو ایڈمٹ کرنی ہو تو اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ سے سب بھول گیا میڈیا سب بھول گیا عرشد ملک بھی بھول گیا آج کوئی یاد نہیں ہے اور یہ ابھی نورانی صاحب اگر ایک آوڈیو لے کر آتے ہیں تو نورانی صاحب جو ہیں وہ اس کے ثبوت کیوں نہیں فرام کریں گے اور ابھی جو رانہ مبشر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اگلی تاریخ پہ آنگا تو کون بھاگ رہے ہیں صدق صاحب ایم سوری میں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے آج کا پروگرام جو ہے نا میں بریک پہ جاتے جاتے بتاؤں کہ یہ میں نے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں عمران خان صاحب کو اور یہ میں نے اس وقت بھی کیا تھا جب یہ الیکٹ ہوئے تھے اور پرائیم ایسٹر نہیں بنے تھے اس وقت اور آج کے کال اوف ایل میں میہے تو الحمدللہ کوئی تضادی ذرا سن لیں اور بریک کے بعد واپس آئیں آج کا شو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں عمران خان کے نئے پاکستان کے لیے اور عمران خان کے اس عظم کے لیے جس کا اظہار برملہ وہ کرتے آئے پچھلے دس سال سے پاکستانی میڈیا کے ترو سب سے زیادہ انہوں نے اظہار کیا اس کے بعد دھرلوں اور جلسوں کے ذریعے بھی کیا اب ڈیڈیکیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی نظریہ پر ویجن پر ان کی حرکات و سکرات پر کوئی سوال ہی اٹھائیں گے سوال آئندہ بھی اٹھائیں گے اس پروگرام میں بھی اٹھائیں گے لیکن بڑا ضروری ہے یہ بتانا ویورز آپ کو کہ عمران خان نے کیا وعدے کیے تھے نئے پاکستان کو لے کر کیا وعدے کیے ہیں بلکہ بھی دوں کا ٹائم سٹارٹ نہیں ہوا اور میں پرسلی بلیف کرتا ہوں کہ ان کی نیت ایسی ہے کہ وہ ان وعدوں کو پورا کرنے کا پوری نیت رکھتے ہیں آگے عمل بڑا ضروری ہوتا کیونکہ man is known by the success بھٹی صاحب بیسکلی آپ کو لگتا کہ یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیگز کا یہ جو موسم چل رہا ہے یہ حکومت مین ایشوز جو عوام کو فیس کرنے پڑے اس سے توجہ ہٹا رہی ہے وہ بہت سینسٹی ہوئی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں سچ اور جھوٹ کی تلوار اس کو زیادہ تیز کر کے پیش کیا جائے ان کے پوائنٹ ایو سے دیکھئے پہلی بات تو یہ کامران بھائی کہ یہ میرے سامنے رزق بھی پڑا ہوا ہے اور میں اس پروگرام میں ہمیشہ بڑے دیر سے آ رہا ہوں اور اکثر میں کہتا ہوں کہ ہمیں لوگ لفافہ صافی بھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو بھی آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا عمران خان صاحب کے ماؤت پیس بھی سنا پھر پپلز پارٹی والوں بھی گالیاں دیتے ہیں مسلم لیگ نون والے بھی گالیاں دیتے ہیں اب تحریک انصاف والے بھی برا بھلا کہتے ہیں تو یقین کریں بلیو می اللہ گواہ ہے یعنی میں نے اپنی قبر میں جانا ہے کوئی ان میں پارٹی ایسی نہیں ہے جس سے مجھے کوئی ذاتی دشمنی ہو یا ہمیں کوئی ذاتی دشمنی ہو کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کے آج تک ایک روپیہ ثابت ہو جائے ایک فوج عدلیہ سیاسی پارٹیاں ایک روپیہ ثابت ہو جائے تو یہ جنرلزم میں تو چھوڑ دوں گا میں کوئی اور کام کر لوں گا کہ ایک روپیہ کا فیدہ لیا ہو کسی سے اس پروگرام کی میں اس لیے بھی قسم دے سکتا ہوں کہ آج تک کبھی کوئی ایسا موضوع نہیں میں نے اس لیے درنواز شیف صاحب کے خلاف تنقید کی مریم نواز صاحبہ پہ پینامہ لیکس پہ ساروں پہ عمران خان صاحب پہ زرداری صاحب پہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے کہا کہ بھئی آج کا شو یہ ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے یا یہ بولنا ہے یا یہ بولنا ہے اور اگر کوئی مجھے میں کم از کم کامران شاید کی شو تک تو قسم دے سکتا ہوں باقی مجھے نہیں پتا تیسری بات یہ ہے کہ یہ آڈیو آڈیو جو ویڈیو لیکس ہیں آڈیو جو ویڈیو لیکس ہیں یہ جس میں مریم نواز صاحبہ نے مانایا کہ یہ میری ہیں مریم نواز اس کی اس کی بھی یعنی میں تو جرشد ملک صاحب کا بھی کہتا ہوں جس پہ مسلم لیگ مکری گئی تھی کہ یہ ہمیں تو پتی نہیں ناصر باتنہ ہی سارا کچھ بنایا تھا رانہ شمیم صاحب کا تو چلو اسلام ادائی کورٹ میں ہے اور آج ساکب نصار صاحب کی آڈیو پر بھی چیف جیسے اس دن مللہ نے کہا کہ جن کو جو متاثرہ فریق ہیں ان کو دلچسپی کوئی نہیں وہ بھی چلو اس کا بھی کچھ ہوگا تو یہ مریم نواز صاحبہ نے تو مانا ہے کہ میں یہ میری ہے کہ اس چینل کو اشتیار نہ دیں اس چینل کو اشتیار نہ دیں تو میری خواہش ہے کہ دو ہزار ون دو ہزار دو سے شروع کریں یہ آڈٹ کوئی الہیدہ آڈٹر بٹھائیں اور بٹھا کر یہاں تک لے کے آئیں اور میں آج ایک آپ کو اور بات بتایا میں کبھی بھی زندگی میں اس پہ نہیں چونکہ آپ بولے ہیں ہم جیو میں مجھے چھ سال ہو گئے ہیں ریبورٹ کارڈ کرتے ہوئے میں حسن نصار صاحب سارے ہم آج تک مجھے اللہ گواہ ہے میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں میں زندگی میں ایسے کبھی نہیں کہتا کہ مجھے آج تک کوئی میر شکیل یا میر ابراہیم نے کہا کہ آپ نے یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا یہ کیوں بولا یہ کیوں نہیں بولا ہم اکثر میں اور حسن نصار صاحب ایک لائن لے رہے ہوتے تھے دوسرے پورے ایک لائن لے رہے ہوتے تھے میرے چینل کی پولیسی کیا ہے مجھے آج تک نہیں پتا یا مجھے آج تک دباؤ نہیں آیا مجھ تک آج تک پاس نہیں ہے اور مجھے پتا ہے کہ کس کس نے کہا تھا کہ اس کو نکالو میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا کس کس نے کہا تھا کہ اس کو ریپورٹ کارڈ سے آف کریں کس کس نے کہا اور کون کون کہہ رہا ہے یہ پتا ہے لیکن مجھے تو آج تک انہوں نہیں کیا تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کا پورا آڈٹ ہونا چاہیے نمبر ٹو مریم نواز صاحبہ سیمبل پچھلے دو دھائی سال سے سیمبل ہیں کس کی میڈیا کی ازادی کو میڈیا کی ازادی پر بڑی بات کرتی ہیں وہ کہتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب سچ لکھنے والے سچ بولنے والے سچ ٹی وی پر کہنے والے کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے